بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارے کو بتا لگے فضل و کرم سے خیر و آفیس ہوں گے آج میں صورت مزمل کا ایک انتہائی اور طاقتور وظیفہ لے کر آزروا ہوں ایک گلاس پانی پر صورت مزمل میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ پڑ پر اس پڑ کر اس پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیتے ہیں کہتا ہوں کہ تین دن یہ وظیفہ کرنے سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی خوش خبری عطا کر دیں یہ وظیفہ ہماری بہت سی بہنوں کا آزمائے ہوا عمل ہے اور اللہ تبار کا و تعالیٰ نے الحمدللہ انہیں اولاد کی خوش خبری عطا کی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ایک سچا واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ شیر کروں گا ہماری ایک بہن کا جنہوں نے یہ عمل کیا کہ اللہ پاک نے انہیں اولاد کی خوش خبری عطا کر دی تو میری وہ بہنر بھائی جو کہ بے اولاد ہے جن کے ہاں اولاد نہیں اور جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تو آپ نا امید مت ہوں پریشان مت ہوں کیونکہ وہ پاک ذات جس کے پاس کس چیز کی کمی نہیں ہے وہ پاک ذات تو اسی انتظار میں ہے کہ میرا بنتہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں جب اللہ تبار کا و تعالیٰ کی ذات حضرت ابراہیم اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ناشکری کرنے والے ہمیں بس اللہ پاک سے اگر مانگنے کا طریقہ آتا ہے تو ہم اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کو منواز سکتے ہیں تو یہ وظیفہ صورت مضمل کا انتہائی طاقت ورم اس عمل کو آپ کر لیں یقین کیجئے آپ کی قسمت بدل جائے گی اللہ تبار کا و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنی بہن کا ایک سچا واقعہ کا سلشر کرتا ہوں ہمارے ایک بہن نے ہمیں میسج کیا ان کی شادی کو دس سال ہو گئے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی انہوں نے بہت سے عدویات وغیرہ بھی استعمال کی لیکن وہ مایوس ہو چکی تھی ان کے سسرال والے ان کے شوہر کی دوسری شادی کرنے پر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے تھے تو وہ بہت پریشان تھی تو انہوں نے صورت مضمل کا وظیفہ انہیں کسی نے بتایا تو انہوں نے صرف تین دن یہ وظیفہ نماز اثر کے بعد کیا ایک گلاس پانی پر پانی دونوں میہ بیو نے پیا الحمدللہ اللہ پاک نے شادی کے دس سال بعد انہیں ایک پیارہ سا بیجا عطا کر دیا تو میری بہن اور بھائیوں آپ پریشان مت ہوں نا امید مت ہوں آج کا یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق کر لیں یقین کیجئے جو بھی بندشی ہوں گی جو بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے تو آج کے وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنی تمام دیکھنے والی بہن اور بھائیوں سے گزارج کرتا ہوں کہ اگر آپ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کا نیچے کمنٹ میں اپنا نام اور جس مقصد کے لئے آپ نے دعا کروانی ہو مقصد اپنا لازمی لکھیں یقین کیجئے درود پاک کی برکت سے جو دعا کی جائے گی اس میں آپ کا نام لے کر آپ کیلئے دعا کی جائے گی انشاءاللہ جو مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا تو وظیفہ آپ نے کرنا اس طرح سے کہ یہ وظیفہ سورت مزمل کا وظیفہ ہے سورت مزمل قرآن با کے پارنمبر 29 میں موجود ہے اس سورہ کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضلت ہے سورت مزمل کی اگر میں فضلت بیان کروں تو سورت مزمل کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے 170 جنگیں سورت مزمل کی برکت سے جیتی ہیں سورت مزمل کو مشکل کے وقت پڑھنا انتہائی مجرب ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت خیبر فتح کیا تو قلعہ کے تروازے کو آپ نے دو انگلیوں سے اٹھا کر پھینکا تھا یہ سورت مزمل کو پڑھنے کی برکت زیوا ہے تو حضور نبی پاسلنگا کا بھی فرمان ہے کہ جو شخص سورت مزمل کو پڑھے گا تو اللہ تو برکہ و تعالی اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کرے گا یعنی اگر وہ گربت کے ذنی گزار ہے تو اللہ پاک اس کی گربت کو ختم کر دے گا اور اس کے گھر میں رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ پاک اتنا نوازیں گے کیا وہ حیران ہو جائے گا اس کے علاوہ سورت مزمل کو مشکل وقت اگر کوئی شخص پڑھتا ہے یعنی اس پر اگر کوئی پریشانی آگئی ہے کوئی مشکل کو مسیبت آگئی ہے تو اگر وہ سورت مزمل کو اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے پڑتا ہے اور اللہ پاک سے پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ پاک سورت مزمل کو پڑھنے کی بدولت سے پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو وظیفہ کا جو طریقہ کار ہے وہ غور سے سننے کے آپ نے کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے یہ عمل آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے کیونکہ اثر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعاوں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی ذات دعاوں کو بہت جلدی قبول کرتی ہے تو آپ یہ عمل اثر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا آپ یہ وظیفہ تحجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں کہ تحجد کا وقت وہ خاص وقت ہوتا جب اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی ذات اسمان دنیا پر نزول کرتی ہے اور اپنے بندوں سے پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کہ مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں تو اگر آپ تحجد کے وقت بھی عمل کریں گے تو یقین کیجئے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی جو بھی آپ اللہ پاک سے مانگیں گے وہ مل جائے گا تو عمل آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ نماز اثر یا کوئی بھی نماز اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے آپ نے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے پاس آپ نے پانی کا ایک گلاس آپ نے رکھ لینا ہے آپ نے چاہے تین مرتب پڑھ لیں چاہے سات مرتب پڑھ لیں چاہے گیارہ مرتب پڑھ لیں تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سو دانوالی آپ نے یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ اللہ برک و تعالیٰ کو بہت بسند ہے اور اس کلمہ کا اگر کوئی شخص ورد کرتا ہے تو وہ اللہ برک و تعالیٰ کی ذا سے جو مانگتا ہے اس کو مل جاتے ہیں اللہ پاکی ذا سے اپنی ہر حاجت منوانے کے لئے کلمہ بہت ہی خاص ہے تو آپ نے ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے اس کو پڑھنا ہے جیسے اب اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے سورت مزمل جو ہے آپ نے سات مرتبہ پڑھنی ہے سیون ٹائمز آپ نے سورت مزمل کو پڑھنا ہے سیتو زمل کو سات مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سو دانوالی آپ نے یہ آیت کی پڑھنی ہے یعنی اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑیے آپ بہترین وارث ہیں آپ نے ایک سو مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے رو رو کر دعا بھی کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑیے آپ بہترین وارث ہیں اللہ پاک مجھے جلس جلس اولاد کی خوشکبری عطا کر دیجئے آپ نے یہ جب کلمات پڑھنے تو آپ نے دل دل میں یہ دعا بھی کرنی ہے آپ نے ایک سو مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دلود پاک پڑھنا ہے جسنا آپ نے شروع میں پڑھا اور اللہ پاک سے دعا کر کے آپ نے پانی پر دھم کر کے وہ پانی دونوں میں بیوی نے پی لینا ہے یہ عمل آپ نے کم از کم تین دن تا کرنا ہے اگر تین دن یہ وظیفہ کرنے سے آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ سات دن تا کرنا ہے انشاءاللہ جلدی ہی خوشکبری مل جائے گا